اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اربعین میں زیابیتس یعنی شوگر کے مریضوں کے لئے کچھ اہم نقاط ہیں جن کی طرف توجہ ضروری ہے زیابیتس کے مریض کس طرح واق کریں کس طرح کہ وہ اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھ سکیں گے اور واق پی کر سکیں گے لہٰذا ضرور اور توجہ سے سننا ہے زیابیتس کے مریض اپنے پاؤں کی خصوصی حفاظت کریں تاکہ ان کے پاؤں میں زخم نہ ہو یا یہ کہ زخمی پاؤں کا نزدیک ترین میڈیکل کیمپ سے چیک اپ کروا کر فوراً علاج کروائیں مناسب جوتہ پہنے نیا یا ہیل والا جوتہ یا ایسا جوتہ جسے پاؤں آگے سے باریک ہو جاتا ہے تنگ ہو جاتا ہے اس کو پہننے سے گریز کریں دو کلومیٹر پیادروی یا چالیس امود تائک کرنے کے بعد اپنے پاؤں کو چیک کریں کہ کہیں آبلے یا چھالے وغیرہ نہ پڑ دے ہوں بہتر یہی ہے کہ اپنے پاؤں کو جوتے سے باہر نکال کر ہوا لگوائیں اپنے پاؤں کو پانی اور صحابوں سے اچھی طرح زخم اور افونت سے بچنے کے لئے پاؤں کی انگلیوں کو درمیان سے اچھی طرح خوش کریں زنک اکسائیڈ کی کریم سے پاؤں کے ترووں اور انگلیوں کے درمیان اچھی طرح مساج کریں اپنی شگر کی میڈیسنز کو اپنے تیہ کردہ سفر کی نسبت تین دن یا پانچ دن سے زیادہ کے حساب سے اپنے ساتھ رکھیں یعنی منیموم تین دن کے اضافی میڈیسن ہونی چاہیے مٹھائیوں اور میٹھی چیزوں کو کم سے کم استعمال کریں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اپنے آپ کو اس راستے میں موجود نزدیک ترین پہلے میڈیکل کم تک پہنچائیں اور فوراً علاج شروع کریں لمبی پیادے روی سے ہرگز اجتناب کریں اور اگر لمبی پیادے روی کرنی پڑ جاتی ہے تو مختلف جگوں پر تھوڑا ٹھہر کر آرام کریں اور اپنے پاؤں پر زیادہ دباؤ نہ لائیں لمبی پیادے روی اس وقت کی جاتی ہے کہ جب اربعین کے لئے کربلا پہنچنے میں وقت بہت کم ہو یعنی سترہ یا اٹھارہ سفر سے اگر پیادے روی شروع کریں نجف سے تو ظاہر ہے پھر لمبی پیادے روی کرنی پڑے گی بہرحال اس صورت سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ پندرہ یا سولہ سفر سے ہی پیادے روی شروع کی جائے یا پھر نجف اور کربلا کے بیچ کہیں سے بھی پیادے روی کرنی چاہیے بہتر یہ ہے کہ بند جوتوں کی بجائے چپل پہنے تاکہ آبلوں یا چھالوں پر زیادہ دباؤ نہ آئے